آئیے آئیے چطورت دیوش شیو مہا فران قطعہ میں ہم تردیش کریں اس سے پھر ایک بار سبھی جھیکارہ لگائے بولیے شیو شکر بجوانے کل ہونے بھگوان مہادیو کی کئی لیلاؤں کو شوان کیا ہے سمود منتھن کی قطعہ شوان کریں خواسو کی ناک کی قطعہ شوان کریں سمود منتھن کی قطعہ ہم نے شوان کریں کس پرکارتے راجہ بلی کا اتحار بھگوان مہشنو شکرہیں قطعہ شوان کریں آج پرجاپتے میں مہادیو کا پریاگ یوکی میں اکمان کیا مہادیو تو اس یکے سے چلے گئے لیکن پرجاپتی دکش کو بتا چلا کہ میرے جماعتہ چندرمہ کو جو میرے شراب دیا تھا وہ مہادیو نے چھن کر دیا ہے میرے دیارہ دیئے ہوئے شراب کو سماکت کر دیا ہے پرجاپتے اور اکتردین چورٹ میں لال ہو گیا رود ہونے لگا پرجاپتے دکشن نے میشان مہادیو کا اعیوجن کیا سبھی دیوتاوں کو آمکھت کیا مہادیو کو نہیں کیا خبربر بر پہلاش پروک پر پہنچی ماتا ستی نے مہادیو سے پوچھا ربو میرے پتاشی ایک یکی کا اعیوجن کر رہے ہیں اپنے نمترن نہیں ہے مہا دیو کہتے ہیں کہ ہاں دیوی نمترن نہیں ہے اور وہ اپنے نمترن دیں گے بھی نہیں آج مہا دیو پریاک یقی کے بارے میں ماتا ستھی سے کہتے ہیں ماتا ستھی کو بھروت کرو داتا ہے جت کر لیتی ہے کہ میں میرے پتاشری سے پرشن کروں گی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا پربو میں اس یقی میں جاؤں گا مہا دیو نے کہا دیوی جہاں کا نمترن نہیں ہوتا وہاں نہیں جانا چاہیے یدی کوئی جان بجھ کر ہمیں نہیں بلانا ہے ہمیں نمترن نہیں دی رہا تو وہاں نہیں جانا چاہیے لیکن جہاں پر دھرم کا قائدے ہو رہا ہو سارواجنک قائدے ہو رہا ہو کسی کے کرم کرنے سے نگر دیش لوگ پر لوگ کا ہیت یدی اس میں چھپا ہوا ہے تو وہاں بنا نمترن کے ہی چھلے جانا چاہتے ہیں ماتہ ستی کو بار بار بنا کیا لیکن ماتہ ستی نے جد بکڑی ماتہ ستی نے جد بکڑی کہ نئی پربو میں تو جاؤں گا تو آج مہادیو نے نندی بھرنگی شریفی ماتہ ستی کے ساتھ ماتہ ستی کے ساتھ بھیجا مہادیو سب جانتے ہیں انتریامی ہیں وہ آنے والی گٹنا کو سمجھ گئے مون ہو کر کے کہلاش پروت پر بیٹھے ہیں دیکھو شاستر کہتا ہے کہ منوش یدی وکڑ پرشتیتیوں میں مون ہو جاتا ہو تو اس پرشتیتی سے نکلنے کا اپائے اسے نشتی مل جاتا ہے جو منوش ستی کا ساتھ دیتا ہے اسے بار بار پرکشہ دینا پڑتی ہیں شاستر کہتا ہے کہ ستی پریشان ہو سکتا ہے پراجت نہیں اس لئے آپ ستی کا ساتھ دیتا ہے ستی کی کئی بار پرکشہ لی جاتے ہیں منوش کے بارے میں یدی کسی چیز کی اچھائی کا پرچار ہو رہا ہے اچھی بات کا پرچار ہو رہا ہے ہو رہا ہے کسی منوش تو تو اس بات کو جن جیون شگرطان سے گرن نہیں کرتا ہے اس میں انہیں سندے رہتا ہے لیکن یدی اس کی کوئی بری بات ہو اس کا یدی پرچار ہو رہا ہو تو منوش اس میں جلدی سے جلدی وشواش کر لیتا ہے یہ مانوتا کی اس مرتی لوگ کی ایک پرورتی ہے اس لیے ستی کا ساتھ دے چاہے کسی بھی پرستی ہو شاہستہ کہتا ہے ستی کا ہمیں ساتھ دینا چاہے اور یدی آپ بھگوان سے کچھ مانگے اور بھگوان آپ کو نہ دے تو بھگوان سے کبھی ناراج مت کیونکہ بھگوان آپ کو وہ چیز نہیں پردان کرتا جس کی آپ کو آوشتہ ہے جس کی آپ کو آوشتہ ہے بھگوان آپ کو وہ وستو وہ چیز بھی دان کرتا ہے جس کے اندر آپ کا بھلا چپا ہے ہت چپا ہوا اس لیے آپ بھگوان سے روشت مت ہو کبھی بھی بھگوان سے روشت میں نہیں ہونا چاہے کیونکہ بھگوان جو بھی کرتے ہیں اچھے کے لیے کرتے ہیں ای بارے مانوش ناراج ہو جاتے ہیں آج بھگوان شمون ہو گئے ماتہ ستی یگی میں گئی ہے جا کر دیکھا تو سارے دیوتا اپنا اپنا استان لے کر بیٹھے ہیں مہادیو کا کوئی استان نہیں ماتہ ستی کو پرو دا گیا اور پتاشری سے کہا پتاشری آپ نے دیوادی دیو مہادیو کا اپمان کیا انہیں اس یگی میں امنترت نہیں کر کے اپنا گھوڑ پاپ کیا اس لئے آپ ان سے شما مانگئے کیونکہ بینہ مہادیو کے کوئی یگی پورا نہیں ہو سکتا کیونکہ یگی پروش دیوادی دیو مہادیو بار بار وقتی کری لیکن پرجا پتی دکش نے ماتہ ستی کا بھی اپمان کیا بار بار ماتہ ستی کے سامنے ان کے پتی مہادیو کو اپمانیت کیا اپمان کرتے رہے اب شبت بولنے لگے ماتہ ستی کو پرو دا گیا اور کہا پتاشری میں ابھی چاہوں تو اسی کھن آپ کا بد کر سکتی ہوں لیکن یہ دے میں نے آپ کے کل میں پریوار میں راپت کری ہیں میں آپ کی پتری کے روپ میں جنمی ہوں اس لیے آپ کے دورہ جنم دی ہوئی اس دے کا ہی میں ناش کرتی ہوں اور پرو دھ میں لاغ ہو کر کے اسی یگی کند کی اگنی میں پھوٹ کر کے ماتہ ستی نے اپنے پرانوں کی آہوتی دیتی ہے پرانوں کی آہوتی دیتی ہے آج نندی برنگی شنگی بار بار ماتہ کو روکنے کی چشٹہ کرتے لیکن ماتہ نہیں روکے بڑے دکھی ہوئے روتے ہوئے کلاش پروت پہنچے ہیں کلاش پروت پہنچے ہیں مہادیو کے سامنے رونے لگے غلاب کرنے لگے پرہو پرہو تراہیمام تراہیمام ہمیں ایک شما کرو ہمارے ہوتے ہوئے ہم ماتہ کی رکشہ نہیں کر سکے پرہو مہادیو نے پورا برطان شاہن کیا سارے دیوتا بھائی سے کاپنے لگے اسی سامنے مہادیو دیوازی دیو مہادیو نے بھینگا رودر روپ دھارن کیا اپنی جٹا سے ایک شکھاڑا اور شلہ پر دیمان ایک سے ویر بھدر اور دوسرے سے بدر کالی نے جنم لے لیا ویر بھدر سے کہا جاؤ تم پرجاپتی دکش کا یکی ویدوانس کر آج ویر بھدر تانڈو کرتے ہوئے پرجاپتی دکش کے یکی کی طرف بڑے ہیں دیوتاؤں نے سامنہ کیا پراجت ہو گئے پرجاپتی دکش کے یکی کے وہاں پہنچے ہیں شو ویروضی یکی کا سمرتن کرنے والے بھرگو مونی نے بھی روکنے کی چشتہ کری ہیں ویر بھدر نے اپنی خلق سے ایک اکشن میں رجاپتی دکش کا مستق دھر سے الگ کر دیا اور یکی کنڈ کی اگنی میں ہوم دیا پرلے مچاتا ہو اپنا مہا دیو کہ سمیو گیاؤ کہا پربو میں نے اپنا سن کل پھون کیا مہا دیو بھرا ویدنا میں چور ماتا ستی کے شاو کو لے کر بھرم آنڈ میں بھچرن کرنے لگ جس سے پوری پتھوی دھرہ کافران شروع کر دیتے ہیں پرلے ہو نارم ہو جاتا ہے ششتی کا ناس ہو نارم ہو جاتا ہے سارے دیوتا گروہ نے بھگوان وشن سے پراتن کری کو آدیش دیا اور ماتا ستی کے شو کے اکیابن ٹکڑے کرے ماتا ستی کے شو کے ٹکڑے جہاں جہاں گیرے وہاں وہاں ست شکتی پیٹھو کا نرم آنڈ آج مہادیو سمادھی میں لین ہو کر بیٹھے سارے دیوتا انہیں پراتن کری پربو یگی کا ادھورہ لینا یگی کا ادھورہ لینا اشوب ہوتا مہادیو آب اس یگی کو پھرن کر مہادیو ویر بھردر کو آدیش دیتے ہیں کہ یگی پشو بکرے کا سر لے کر آو ترنت ہی ویر بھردر جاتے ہیں یگی پشو بکرے کا سر لے کر آتے ہیں اور مہادیو انہیں پنہ جیوید کر دیتے جیوید کر تہیں پرجا پتی کو بھگوان دیو دیو مہادیو شاکش ویرات شروع میں نجر آئے شما یا چنا کری ہیں اور اب استوطی کری گئے بکرے کے مون سے مہادیو کی استوطی کری تو بوم 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 کے آواز نکالے مہادیو پرسند ہو گئے مشکرہ دی تب سے آپ نے لیکھا ہوگا بڑے بڑے مندیروں میں مہادیو بوم 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 کے آواز لگائی جاتی مہان یکیوک سمیہ بھی جب پھرناویتی ہوتی ہے تب ایسی آواز رامانو دوارہ کی جاتی ہے ججمانو دوارہ کی جاتی کیونکہ مہادیو کو یہ آواز پسند اور سارے دیوتاؤں نے کہا کہ آج سے بینا مہادیو کے بینا عددر کے کوئی یگی پورنا نہیں ہوگا اور یگی میں جو سامگری بچے گی وہ سمست مہادیو کے نمیت ارپن کی جائے جتنے بھی سامگری بچ جائے گی وہ سبھی سامگری مہادیو کے نمیت ارپن کی جائے گی کتھر بگوان عشنو نے سمست دیوتا عشی گنوں سے کہا بھگو مونی کی کو بھی کنا جیوان دان پردان کیا آج مہادیو مات ستی سے بچھڑ چل کے سمادی میں بیٹھے ادھر کش پتنی دیتی نے اپنے پتی سے کہا کہ پتر کامنا سے پراتھنا کری تو ایک پتر کو جن مریاء جس کا نام ہو بجرام بجرام کو شکش پردان کری اس کی ما نے ریتی نے کہ جاؤ تم تم بجرام 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 جو بھائی ہیں ان کا حق جو دیوتام اچھ نے لیا ہے وہ واپس براپتی کرو آج بجرام بگوان برمہ جی کرتا ہے اور اپار شکتی ارجت کر سور پر آکر من کر دیتا ہے سور کو ویجی کر لیتا ہے اندر مہار اندر مہار سیدھے مات عدیتی کے پاس آتے ہیں پراثنہ کرتے ہیں مات وجرام نے ہم سے ہمارا سور چھنا ہے مات عدیتی اپنے پھتروں پر یہ دشا دیکھ کر پتی کشب منی سے پراثنہ کرتے ہیں آج منی کشب وجرام کو سمجھانے کے سور پدھارتے ہیں وجرام کو سمجھایا گیا وجرام آج منی کشب کے سمجھانے پر مان گیا پنا سور اندر کو سوک کر مرتیو لوگ لوٹ آیا اس دشا میں اپنے پتر کو دیکھ کر دیتی پرود میں لال ہو گئی اور وجرام کا ویوہ ورانگی نام کے کنیا سے کیا اور اپنی پتر ودو سے کہا کہ مجھے اتینت بلشالی پتر کی آوشتہ ہے تو مجھے پردان کرو میں میری گود مہان پتر کو کھلانا چاہتی ہوں یہ میری منو کام نا پون کرو آج وجرام کا کتر جنو لیتا ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے تارک آسور تارک آسور کو بچپن سے ہی مات عزتی سمجھ ہے کہ دیوتاؤ نے تمہارے ساتھ بارم بار چل کیا تمہارے پتاشرے کے ساتھ چل کیا ہے تمہارے کل کٹمب کے ساتھ چل کیا ہے سمجھ کہانیاں سناتی دیوتاؤں کے بھرد اس کے من میں جاگرطی اتپرن کریں اور کہا کہ مہادیو بھرہ ویدنا میں لفت سمادھی میں لین ہے اس لئے تم ان کا تپ کرو گے پتر تو وہ تمہیں درشن دے نہ دے یہ سمبھو نہیں ہے اسے تم پتامہ بھرمہ کا تپ کرو اور بھل پراب آج تار تاسون نے بھرمہ دیو کا تپ کیا دیش ساتھ بھل ارجت کیا اور بھر مانگا کہ مجھے عمر کر تو بھرمہ دیو اپنے شریعت کو تیاد کر اس انساز سے چلی گئی ہے تو اپنی بھرمہ چترائی سے اس نے ور مانگا ہے کہ میں مروں تو شیو پتر کے ہاتھوں مروں اس نے جانا کہ شیو کا کوئی پتر ہے نہیں ایسی عمر ہو جاؤں گا آج ور پر آپ کر کے اس نے سورگ پر آکرمن کیا اور سورگ کو جیت لیا سورگ کو جیت لیا اس ور آج دیوتا ادھر ادھر بھٹکتے ہیں سبھی نے پراتھنا کری کہ مہادیو ویواغ کرے تو ہی تاڑک آسور کا ود ہو تو ہی تاڑک آسور کا ود ہو اب مہادیو کو سماندی سے اٹھاوے کون مہادیو کو سماندی سے کون اٹھاوے ادھر ماتا ستی راجہ ہمالے کے یہاں مینا وطی راجہ ہمالے کے یہاں پر پتری کے روپ میں جنم لیتی ہے اور نام کرن کیا جاتا ہے پار وطی پار وطی بچپن سے نارد مونی انہیں شیو بکتی میں لگا دیتے بچپن سے شیو کی وقت میں وہ لگ جاتے اور شیو کا پوزن کرتے ہمالے میں تو شیو کی پجارن بنوں گی اپنے بولے کی جو بن بن موسیقی 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 اپنے بولے کی جو جو بن موسیقی 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 بھگوان وشنو کرشنے روپ میں جنم لیں گے تو ان کے پتر پردیومن کے روپ میں کام دیو جنم لیں گے تب انہیں کائی آیا تب تک کام دیو آم کے پلاؤں میں واس کریں آم کے پلاؤں یعنی آم کے پتوں میں ہندو سناتن دھرم میں چار پرکار کے واندروہ لگانے کا ویدھان ہے چار پرکار کی آم کے پتے کی پیپل کے پتے کی نیم کے پتے کی اور آم اور پیپل کے پتے کی میکس کر کر آم کے پتے میں کامدیو کا آواز ہے یعنی کامدیو پریم کے پتے آم کے پتے کی واندروار جس کے بھی لگی رہتی ہے اس گھر میں ہمیشہ پریم بنا رہا ہے شاستر کہتا ہے ہر شب سرما پر یگی ہو کتھا ہو پوجن ہو ویوہ ہو یا کوئی بھی شب سرما ہو تو مکھے دوار پر ہمیں آم کے پتے کی واندروار لگنا چاہتا ہے دوسری واندروار پیپل کے پتے پیپل کے پتے کی واندروار تب لگائی جاتے کہ گھر کے اندر کوئی پتروں کا کرم ہو رہا ہے پتروں کا کرم یا گھر کے اندر کیا جا رہا ہے تو مکھے دوار پر پیپل کے پتے کی واندروار لگائی جاتے تیسری واندروار نیم کے پتے مان لیا جائے کوئی بڑی بیماری نگر میں پرویش کر گئی ہے گاؤں میں گھوم رہی ہے آپ چاہتے کہ وہ بیماری آپ کے گھر میں پرویش نہ کرے تو ایسے تمہیں میں مجھے دور پر جس گھر پر نیم کے پتے کی واندروار لگی ریتی ہے شیو مہا پران کہتی ہے پورے نگر میں بیماری گم جائی گی اس گھر میں کتھے پرویشن ہی کرتی چوتھے نمبر کی واندروار آم اور پیپل کے پتے کی ملا کا ایک پتہ آم کا ایک پتہ پیپل کا یہ تب لگائی جاتی ہے کہ ایسا کرم ہو جس میں پتروں کو بھی آمنتر کیا گیا ہو اور دیوتاوں کو بھی جسے کہ پتر موکش بھاگوات اتیادی جو بھی کرم ایسے کرمہ میں مکہ دور پر ایسی واندروار برنا کر لگائی جاتی ہے ایک پتہ پیپل کا ایک پتہ آم کا ایسے کردیا مکس کر اس واندروار کو باندھا جاتی ہے چار حقار کے واندروار لگانے کا ہندو سناتن دھرمہ میں بیٹھنا شیو مہا پران کتھا کہتے ہیں کہ منوشی کے آنگن میں چوک میں برکش پودھے اتیادی جو بھی کھڑے ہیں تو وہ بھی تین پرکار کے نہیں ہونا چاہتے کیول تین پرکار کے کون کون سے ایک کانٹے دار ایک پھل دار اور ایک جسم سے توڑو تو گارہ دودھ نکلتا ہوں یہ تین پرکار کے پودھے لگانے کا ویدھان نہیں ہے کر چاہتے مات تین پرکار پھل دار کانٹے دار اور جس کو توڑنے پر گارہ دودھ یا پانی جیسا نکلتا ہو تو ایسا پودھا نہیں لگائے جائے گا ایسا پودھا نہیں لگائے جائے گا آج شو مہا پران کے ماجم سکتے ہیں ماتا میناواتی پتری کو بچپن سے سنسکار پدان کر رہی ہے پتری کو سنسکار پدان کر رہی ہے ماتا پارواتی کو تو پتری جو ناری ہوتی ہے وہ گھر کی لکشمی ہوتی ہے اور ناری کا دھرم کوئی اور نہیں کہ ناری دھرم کوئی اوری نہ دو جو جا پتی بدپن کا جن سیوہ ہوتی ہے گھر گھر مندر بنانا پریوار کٹومب کی سیوہ کرنا یا ناری کا دھرم اشتر لکشمی کا ویدان یہاں پر ماتا میناواتی بتا جی اب ماتا ہے جہاں سے اس پرسند کو شون کر کر کہ یدی ماتا ہے یہ آٹھ پرکار کے جو ویدان ہے یدی اس پرکار کا پالن گھر میں کرتی ہے تو شیو مہا پران کہتی ہے کہ اس ویدان کو کرنے کے پششات اس گھر میں نہ تو کبھی دھن کی کمی ہوتی ہے نہ کبھی پریم کی کمی ہوتی ہے نہ کوئی بیماری اس گھر کے اندر ہوتی ہے ہمیشہ پریوار سنگڑھت رہ کر کے پریم سے باز کرتا ہے یا شیو مہا پران کہتا ہے یہ آٹھ ویدان یہ دکھا ہے اشتر لکشمی کا ویدان آٹھ پرکار کے لکشمی کا ورنان آتا ہے شاہ سے کے اندر یتھم لکشمی مہا لکشمی کرتی جن کلیا پہلی لکشمی مہا لکشمی جسے ہم دپاولی کے دن پوجھتے ہیں ہم آوشہ دن دپاولی کے دن پوجھتے ہیں وہ مہا لکشمی ہے اس کا پوجھن دپاولی کے دن کیا جاتا ہے شیو مہا پران کہتی ہے کہ جس گھر میں پتی پتنی جھوڑے سہیت بیٹھ کر کے لکشمی جی کا پوجھن کرتے ہیں اس گھر میں پورے برش بھر کبھی بھی لکشمی کی کمی نہیں ہے جھوڑے سہیت بیٹھ کرتے ہیں اب پوجھن کیسے میں نے پہلے کی کتھا میں اور وہ دنوں میں بھی کہا ہے کہ پوجھنی ہوتا ہے یا تو پرتیمہ وہ بھی پھوس ہونا چاہیے پولی نہیں ہے چاہے وہ پتھر کی ہو مٹی کی ہو پیتل کی ہو سونے کی ہو چاندی کی ہو کائی کی بھی ہو لیکن وہ پولی نہیں ہونا چاہیے پولی مورد کے اندر بھدوان کا واس نہیں ہوتا اور ایک پھوٹو پوشٹر بینر اتیادی میں عشور کا واس نہیں ہوتا تو یاد آپ گھٹکی اسٹاپ نہ کریں اس لئے کلش رکھا جاتا ہے کلش کی اسٹاپ نہ کریں یا آپ کے پاس لکشمی جی کی مورد نہیں ہے تو گھٹکی اسٹاپ نہ کریں تصویر رکھیں لیکن وہ ایک چھوی کے روپ میں لیکن پوجھن گھٹکا کرنا آنے والے ہیں جھوڑے سہی سے بیٹھیں وہ سارے گھٹیاں کرتے ہیں کئی بار ہم بھی جاتے ہیں پوجھا پر آنے کے لئے لکشمی جی کی تصویر مورد کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیلینڈر لائے کیلینڈر لائے کیلینڈر لائے کیلینڈر لائے پر آنے والے نکچے گھٹکو لٹکے تو گرے کیلینڈر نہیں پانڈی جی تھی کیلینڈر بارا لکشمی جی کی پوجہ پوجہ جی بتانے والے لکشمی جی نے کوئن خوٹی میں لٹکے سال پھرت گنایا کہ تاریخ پھاری وادن پہ سال پروڑا جانے والے سال نایوک کے لینڈر لائے پورانا لکشمی جی کو یہ پوٹو کردنہ ہم یہ اس پرکار سے آپ اس پرٹیما کا اس تصویر کا اس پرٹو کا اپنار کرتے ہو تو لکشم نہیں لکشم کے پاس غٹ نہیں ایک لکھا رکھیں اس میں جل بھرے گئے ان اتیادی جو بھی بھرے گئے اس پر ایک نارے لگا کر کے ماتا لکشمی کا اس نے حمان کر تو ماتا لکشمی اس نے بھی راجی مورتی ہے تو پرتی ماں کا لکشمی کیا ہے دھن ہے دھن کا پوجن کر یہ مہا لکشمی جو جو جوڑے سہی پوجن کرتا ہے اس کے گھر پورے برش بھر تک لکشمی کی کمی نہیں دھنیا لکشمی بھی بھاو پرنے کرتی بھی بھاو دھنیا لکشمی دوسری لکشمی بھی بھاو لکشمی جو بھی بھاو لکشمی جو بھی بھاو لکشمی ان کی تیجوری یا گلہ جو ہوتا اس میں استحقنا کی جائے اسے بھی بھاو لکشمی تھا گیا یدی کوئی بھی بھاو لکشمی کرتا ہے یا اس کے کوئی تیجوری ہے تو تیجوری کے اندر بھی بھاو لکشمی کی استحقنا کی جس گھر میں تیجوری ہو یا دکان میں تیجوری ہو گلہ ہو اس میں اگر ویباو لکشم کی استاپنا ہے تو اس میں کبھی بھی دھنکی کمی نہیں تریتی لکشمی انپورنا کرتی جن کلیو تیسری لکشمی انپورنا سروپا لکشمی جو رسوئی گھر ہوتا ہے جہاں بوجن پکاتے وہاں پر برازتے ہیں اس لئے رسوئی گھر کو شد پویتر اتیادی رکھنا چاہتے ہیں پویتر رکھنا چاہیے شد رکھنا چاہتے ہیں لیکن آج کل ہوں نہیں آج کل ہوں تو اوبا اوبار تو بیلا روڑیا ہونا اوبا اوبا اوبار اوڑے رہا تو مہاں تک تھی چپلا پیرین ہونا من دو بار چوڑا دن پیلا مانو کڑی میں منہ سا گئے ہو جو مہا رہتی کیوں نام نہیں لوں کیونکہ لائف چھترا مہاں گھر میں دیکھ رہا تو کہ مہاں چپل لے لیں چپل اچھی بات چپل لے لیں کہ ایک اور لینے ملتا ہوں کہ رسوگرنہ تیروائی وہ دن معلوم پڑی رسوگرنہ بھی چپل چالتے ہیں انپورنا کا مندل انپورنا کا مندل ہے اس میں اگر کوئی ناری چپل پہن کر کے پرویش کر جاتے ہیں تو مہاں سے مہاں تا انپورنا پرستان کر جاتے ہیں یدی رسوگر کو شد پویتر کرشتان اتیادی کر جو ماتا لکشنی سوروپانو پونا سوروپا ماتا بھوجن پکاتی ہے اس ماتا کے ہاتھ سے پکا ہوا بھوجن کبھی بھی اپچھ نہیں ہوتا اس کے دورہ پچایا پکایا گیا بھوجن منوشی کے لئے گنکاری ہوتا ہے اور اس کا ماتا لکشنی سوروپانو پونا بھوجن کبھی بھوجن کرنے کے پرشن چوتھی لکشن چوتھی لکشن میں کہتے ہیں کہ جو ماں تاں راتلی میں جھوٹے برطن چھوڑ دیتی ہیں اس گھر میں دلدرتا پروشن رات کا بچا ہوا آٹا سبے پکا کر کھاتے ہوں وہ سارے دیکھیں میں نے رات کو آٹا بچ گیا پریج میں لگ دیا سبے پوشن بنا دیا سبے بچ گیا اس کا آپ شام کو بنا سکتے ہو لیکن رات کا بچا ہوا آپ سبے بھوجن نہیں بنا سکتے ہو شیر مہاپران کہتے کہ رات کا بچا ہوا آٹے کا یہ بھوجن بنایا جاوے تو اس کا بھوجن یا اس کا پکایا ہوا بھوجن اس آٹے کا بنا ہوا بھوجن مانس کے سمان ہو جاتے ہیں راتری میں یہ دین آلیاں جھوٹے برتن سو جاتی ہیں پوری راتری جھوٹے برتن پڑے رہ جاتے ہیں رسوئی گھر میں اس گھر میں بھی دھڑیدلتہ کا واس ہوتا ہے ماتا آنپرنا ماہ سے پرستان کر جاتے ہیں اس لئے رسوئی گھر میں کبھی بھی راتری میں جھوٹے برتن نہ چاہتے ہیں کبھی نہ چاہتے ہیں دھڑیدلتہ پرویش کر سکتے ہیں پانچ ہی لکشن پانچم لکشن کہتے ہیں کہ جو ناری دن میں سوٹی ہیں اس ناری کے پتی یا پتر کا نشط جیونکال میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جو دن میں سوٹی ہیں جو ناری بیاوات کوئی نہیں ہونا کہ یہ یہ تمہارا کوئی دنپر کے ریوال تھوڑکا آڑو پڑھنو لیکن کیول تین جلدیوں کے لیے ہر بدان ہر نیم ہر کرم کے لیے چھوٹے کون کون سو بیمار بوڑے اور بچ بچ کون کون سوٹی ہیں موسیقی 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 بیٹی بیٹی دیں گئیو میترگی آج پاکوڑی ہونا ہے کہ ماں دوستہ بھی آئی ہو ہے تو اور کٹے کہ اور پچھے وانوں وہاں گوھر اپڑیو بلا مانوں گھنگ لائے کہ ماں لتریس کاری ہے اب یہ تھا کہ مانا ہی دنیا ہے یہ ویوستہ یدی ہے دریدتہ کا آتھے اور انتیم لکشمی کہتے ہیں کہ جس گھر کے مکھے دوار پر جھاڑو کیچی سوئی اور کانٹے یہ چار چیزیں پڑی ہے اس گھر میں کبھی لکشمی پرویش نہیں کرتے دریدتہ کا ہی واضح ہے یہ چار چیزیں کبھی بھی مکھے دوار پر نہ رکھیں جھاڑو کیچی سوئی اور کانٹے یہ کبھی بھی مکھے دوار پر نہیں رہنا ہے دریدتہ کون ہے میں نے کہا تھا ماتا لکشمی کے ایک گہنے جہشٹہ جسے دریدتہ کہا گیا جس کا بیوہ کرائے گیا دوسامونی سے دوسامونی سے جس کا بیوہ ہوا دوسامونی تب تب پو جن جن حون اتیادی کرم کرتے اب وہ دریدتہ اس جگہ روک نہیں پاتی جہشٹہ روک نہیں پاتی تو اگرین دوڑ کر کے گئے اور پیپل کے برکش کے نیچے جا کر کے بیٹھ گئے پیپل کے برکش کے نیچے جا کر بیٹھ گئے آج بھگوان وشنو سے ماتا لکشمی نے کہا کہ پربو کیوں نہ ہم میری بہن کے یہاں چاہتے ہیں میری بہن سے ملے کافی دن ہو گئے ہم مل کر کے آتے ہیں آج بھگوان وشنو اور ماتا لکشمی دوسامونی کے آشرم آئے تو دوسامونی سے پوچھا کہ جہشٹہ کہاں ہے تو دوسامونی اداس ہو کر بولے پربو میں جب جب بھی حون کرتا ہوں بھوجن کرتا ہوں میری پتنی یہاں سے بھاگ جاتے ہیں آشرم چھوڑ کر چلی جاتے ہیں آج بھی وہ یہاں سے بھاگ کر کے پیپل کے برکش کے نیچے جا کر دیکھیں ہیں آج بھگوان وشنو اور ماتا لکشمی جہشٹہ سے ملنے کے لئے گئے ہیں تو میٹھائی کا ایک ڈببہ پاتر لے کر کسی کے یہاں ملنے جاتے ہیں تو کچھ لے کر جاتے ہیں اور میٹھا لے کر کے ہی جاتے ہیں تو میٹھائی کا ڈببہ لے کر کے گئے ہیں جہشٹہ نے دیکھا ماتا لکشمی سے کہا کہ بہن لکشمی تو نہیں جانتی کہ میں میٹھا نہیں کہتی مجھے میٹھا پسند مجھے تیکھا اور کھٹا پسند چرکا اور کھٹا اسی لیے ہندو سناتر دھرم میں ایک ویدہ نے مکھے دوار پر نیمو میرچ لٹکانے کیوں ہیں کیوں کیوں کی ہر سندھیا کے سمیں اور بھوڑ کے سمیں ماتا لکشمی اور جیشٹہ دریدرتہ دونوں بہنیں ہر گلی ہر گھر ہر کے سامنے سے گزرتے ہیں تو جس گھر میں کا دروازہ کھلے ہوتے ہیں آنگن ساپ ہوتا ہے اوجالہ ہوتا ہے اور ماتا لکشمی اور ماتا لکشمی کی بہن جیشٹہ کو نمکی چرکا یعنی اور کھٹا پسند تو جنجیون کیا کرتے ہیں مکھے دوار پر نیمو اور مرچ لٹکا دیتے ہیں کہ ماتا دریدرتہ کو یہ پسند دیتے ہیں یہ بہر سے ہی کھا کر بہر بہر چلی جائے گی اندر نہیں آئے گی اس لیے مکھے دوار پر لٹکا دیا کیونکہ دریدرتہ گھر کے اندر پرویش نہیں کر دیا ہے بہت سارے کہتے ہیں اس سے نجر نہیں لگتے ہیں نجر کا کئی سے کہتے ہیں کہ اس کا سمبند نہیں ہے نیمو اور مرچ ہے اس کا سمبند ہے دریدرتہ سے ایک جگہ مرچ لٹکا دیتے ہیں میں نے ان کی پوچھے ان کی باتیں ہوں کہ میں مائک ہوں اس نجر نہیں لگتے ہیں نجر کا کئی سے کئی تک تک نیمو میٹچ کا سمبند نہیں ہے تو پیپل کے برکش کے نیچے بیٹی ماتا لکشم سے کہنے لگیں کہ بہن تجھے پتا نہیں مجھے میٹھا پسند نہیں ہے ماتا لکشم اور بھگوان وشنو کا آیا دیکھ پیپل برکش بولا پربو میرا اتھار کرے دریدرتہ میرے نیچے آ کر کے بیٹ گئی ہے تو سبھی ملوش مجھ سے گھنا کریں تو سارے دیوتا گن وہاں پرکھتے ہیں پیپل کے برکش نے برکش کو سبھی نے آشش تدان کیا ہوں سارے دیوتاؤں نے کہا ہوا انش روک اس پیپل کے برکش میں باز کرے گا سوموار کے دن جدی پیپل کا پوجن کیا جائے گا تو مہادیو کا آشرباد ملے گا منگلوار کو پوجن کیا جائے گا تو گھر میں منگل آنند کی ورشہ ہوگی بدھوار کے دن پوجن کیا جائے گا تو گنپتی ردی سندھی سعید ویراجنگ گروہ کے دن پوجن کیا جائے گا تو گروہ برہسپتی آشش تدان کریں گے بدھی ویویک جان اتیادی کی پرابتی ہو جائے شکروار کے دن یہ دی پوجن کریں گے تو مہادا جگدمبے کا آشرباد ملے گا اور بھگوان وشنو اور مہادا لکشنی بولے کہ ہم آج جہشتہ کے پاس آئے ہیں اور آج کا دن شنیوار کا وہ جس دن ملنے گئے وہ دن تھا شنیوار کا تو بھگوان وشنو نے کہا کہ جو اس پیپل کے برکش کے نیچے شنیوار کے دن سرسوں کا تیل کا دیا لگائے گا میری پتنی لکشنی صحیح اس گھر میں ہمیشہ ویراجوں کا اور ردن کے بندہ بھگو اس لئے شنیوار کے دن پیپل کے سرسوں کا تیل کا دیا لگائے جائے تو دنیدرتان کا پربو سارے آپی کے دن تو رویوار میرا جو رویوار کے دن پیپل کو جل چڑھائے گا پوجن کرے گا تو میں اس کے پنی میں ارجیت کر دیں گے میں تابت کرنوں اس لئے رویوار کے دن پیپل کے نیچے بھی نکلنا پاک رویوار کے دن جل نہیں چڑھائے جاتا پیپل ایک جگہ میں کٹھا کرنے کے لئے رہا تھا ججمان ہم نے کندلی دیکھیں تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے کہا تو ایک کام کرتے تھوڑا سا دوش ہے تو تو پیپل کی جل چڑھائے گا اس نے مانے لی بات کچھ مہینوں بعد کی واپس اسی قوم میں جانا ہوا تو وہ ججمان بات بسم اللہ اور آئے آنکھ باندی جی آپ نے جو ویدھام ہوتا ہے تو وہ کرتے ہیں نو بگوان کیا سکرپاری جل چڑھاؤ بل کٹھائی نہیں جانوں پڑے تمہاری چھت کی مونڈیر کے ان تڑک میں فپری ہوگی جو موڑے چڑھائی گئے جیدی ایسی کسی کے چھت پر دیوال پر پیپل کھڑی ہے تو وہ کھل کا ناش کرنے والی ہوتا ہے اس کو اکھاڑ کر دوسری جگہ لگا رہا ہے لیکن اس کو اکھاڑنے کا بھی بیتھان ہے ایسانی کا بھی کتھا سن کر جمن اکھاڑ با رہا ہے اسے کیول رویوار کے دن اکھاڑا جاتا ہے آج حالہ کے رویوارے لیکن اکھاڑنے سے پہلے تین گھنٹے پہلے اس پیپل کے نیچے نیمبو مرچ رکھی جاتا ہے تین گھنٹے پہلے پھر اس پیپل کے ورکشوں کو اکھاڑ کر کے دوسری جگہ لگایا جاتا ہے کہ کا نہیں ہے یہ پیپل کے نیچے دھری درتا بیٹھی تو ماتا لکشمی اشت ویدھان کہتے ہیں اسی بھرکان بھگوان بھشن نے پیپل کو آشش پردان کیا ہے گھر میں جیدی لکشمی کی کمی ہوتی ہے تو سرسو کا تیل کا دیا شنیوار تین پیپل کے لگانا آرمب کر دیجئے آپ کے دھر میں پناہ اندھن کی ورشہ ہونا آرمب ہو جائے یہ پیپل کی مہتہ ہے پیپل اس لیے پوجھنیاں ہیں شاصل میں سمست دیوتاؤں کا باس اس پیپل کے اندر ہوا ہے اس لیے پیپل کا برکش پوجھنیاں آج تنگ رکاجی کتھا کہہ رہے ہیں چنچلا کو کہ دیوی اس پرکار ماتا مینا وطی نے ماتا پار وطی کو اشت لکشمی کا ویبان کہاں ہے یہ ماتاؤں کے لیے ہے اس لیے ماتائیں لکشمی سے روپا ہے کیول ورد کرنے سے پتی کی عمر بڑھ جائے یہ نشت نہیں ہے آپ پرسند نچت سج سور کر کے موسکرا کر کے اپنے پتی کا ابھیوادن کریں سیوا کریں پوجھن کریں تو پتی کی عمر بیسی بڑھ جائے آپ تو پروچھوک کو ورد کرو ان گھرے گھروا رو ان گھروا جو ان کے بٹکا بلو تو اودھ بھگوان دی ابھی لیلے مکار کریں نہ بھرد کرو تو پچھے اس لیے پرسند نہ رہنا سج کر کے رہنا سج سور کر کے رہنا بھار سے آئے پتی کی سیوا کرنا موسکرا کر سواگت کرنا یہ اگر ناری کرتی ہیں تو اس گھر میں سوٹے ہی لکشم کا باس ہو جائے اور پتی دوارا کمائے ہوئے دھنگ سے گھر میں برکت ہو جائے لیکن آج کل یہ نہیں ہو رہا آج کل تو نئی لڑیا جو ایری وی آئی نہ ہو جی ہو جی ونوائی کرتے ہیں نہ ہو جی ہیں جو بھی ہو جی مانے تو کو لینے ماتا جی بھی پھول لگا میں نانی کے سوسرال میں نانی کے اوٹے کائی کائی کرنے کہ کام کرنے کہ تُو پہی کام کریا کریں کال لے گا تا ہو جی توڑ دے بھی جانو شاہ جاگین گو نہ پچھے با پچھے کہ بھرکت ہی کر رہا ہی او یہ تو ہوتری دے پتری کو تو شکشہ دے جا رہی ہے کہ کام نہیں کرنا آرام سے بیٹ جانو نہ کئی کئی تھی آئی جانو نہ خوشی الگ رہی ہیں موسیقی 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 دے دیئے دس روپے دے دیئے پچاس روپے دے دیئے پانس روپے دے دیئے یدی اس نے اس دھن کا مدیرہ پان جیدی کوک کرم یدی کر لیا تو وہ جتنے سمجھ کے لیے کوک کرم کرے گا یا اس دھن سے جتنا کوک کرم کرے گا وہ باپ آپ کے خاتے میں جھوڑ دیا اس لیے ایسی وستو کا دان کریں جس کو دروپیوگ نہیں کیا جا یعنی جس کے پاس وستر نہیں ہے اسے وستر پہنا دے جو بھوکا ہے اسے بھوچن کران دے یعنی ایسی وستو کا دان کریں جس کا دروپیوگ نہیں کیا جا اب کسے کریں تو اسے کریں جسے آوشکتہ ہوں مان لیا جائے کہ میں دو ہزار روپے کی ڈریس پہندا ہوں اور آپ نے مجھے ایک ہزار روپے کی ڈریس دان کر دیا کیا میں پہنوں گا نہیں پہنوں گا نہیں پہنوں گا اس ڈریس کو اس وستر کو لے جا کر کے میں گھر رکھنا آپ نے دان کیا آپ کو پھل کے پراسکے نہیں ہوگی لیکن آپ ایسے ویقتی کو جس کے پاس وستر نہیں ہے پھٹے کپڑے ہیں آپ نے آپ کے اترے ہوئے کپڑے بھی اس کو دے دیئے تو وہ جھٹ سے پہنے لے گا اور وہ جتنے سمیں کے لیے پہنے گا اتنا سمیں آپ کے پننے میں جھوڑ دیا جائے اتنا سمیں آپ کے پننے میں جھوڑ دیا جائے اس لئے جس ویقتی کو آوشکتہ ہے اس سے دان جس سے آوشکتہ نہیں اسے نہ کرتے اب دان کی ہوئی وستر کا پناہ بھوگ نہیں کیا جائے اس بات کو جان سے سنے سمیں یا دی آپ نے کسی چیز کا دان کر دیا تو پھر اس کا بھوگ نہیں کر سکتے راجہ امرش کے پاس کئی ہزار گائیں تھی گاؤں ماتا راجہ امرش نے ایک گاؤں ماتا کا دان برامن کو کیا برامن لے کر اس گاؤں ماتا کو گھر چلا گیا گھر جا کر کے اس کو بان دیا راتری کال میں گاؤں ماتا بچڑے سمیتھ پھٹے سے سن کر کے واپس راجہ کے گاؤں شالہ میں آ کر کھڑی ہو صبح گائی کا جو پالن کرتا تھا گاؤں ماتا کا جو پالن کرتا تھا گوالا ہوا آیا اس کو پتہ نہیں چلا اس نے گاؤں ماتا کی یہ دان کی ہوئی گاؤں ماتا اس نے پڑاک کال اس گاؤں ماتا کا بھی دھودھ نکال لیا جو دان کی گئی تھی اور اس دھودھ کو راجہ نے پھی لیا اس کرم کو کرنے سے راجہ امرش کو کبوتر کی یونی میں جنم لینا پڑا کبوتر کی یونی میں دان کیوئی وستوستہ بھوگ نہیں کیا جاتے تو ماتا ایجان سے سنیں آپ کوئی سا بیورت ادھیاپن کرتے ہیں چاہے کروچ ہو ایک آدھشی ہو انانچہ ادھش ہو کوئی سا بیورت ادھیاپن کرتے ہیں اس میں پھر آپ جھوڑے گنتے ہیں جھوڑے لیتے ہیں ایک ماری دیرانی ایک ماری جیٹانی دو تین من سب آپس آپس کی ویژان پچھا آپ جو پاتر ہیں وہ پاتر کچھ بھی دان کرتے ہیں تو آپ نے ایک آپ کی دیرانی کو دے دیا ایک جیٹانی کو دے دیا وہ لے کر گھر چلتے ہیں جب بھی آپ ان کے گھر گئے اور یدی انہوں نے اسی پاتر میں آپ کو جل پلا دیا تو پھر کونسی یونی میں جنم لینا پڑے کبوتر کیونکہ آپ کے دوارا دیا ہوا دان کیا ہوا وہ پاتر تھا آپ نے اس کا پریوک کر لیا بھوک کر لیا اس وجہ سے دان کی وستو کا بھوک ہو گیا تو آپ کو کبوتر کیونی میں چلتے ہیں اسی پرکار سے کسی بھی برت اُدھیاپن میں کنیا تو نہیں کینا جاتے ہیں بین بیٹی جو آپ نے بین بیٹی یہ گھر کی کنیا ہے ان کو بیوہ یادی آپ نے کر دیو ہیں تو وہ واپس اینے برت اُدھیاپن کے لیے گنتی میں نہیں گن جاتے ہیں کاران کیونکہ آپ نے اس کنیا کا ہی دان کر رکھا ہے اور دان کی وستو کا بھوک نہیں کیا جاتا ہے یہاں آپ نے 26 جوڑے جیمائے اس میں اگر آپ نے آپ کی کنیا کو گن لیا تو ایک وہ بھی گنتی میں گیا یعنی آپ نے اس کا پریوک کر لیا آپ کے برت اُدھیاپن کے لیے اور شاستر کہتا ہے دان کی وستو کا پرنا بھوک پریوک نہیں کیا جاتا تو آپ کا وہ برت اُدھیاپن بھی نہیں ہوا اور آپ اُلٹے پاپ کے بھاگی بڑھے آپ کو کنیا کو جتنا دینا ہے آپ کی اچھا سے دے چاہے اُتنا دے لیکن آپ کے اُدھیاپن کے لیے اپنے گھر کی مجلاؤں کو اور اپنی کنیاوں کو چھوڑ کر کے انہ کو واپس بلانا چاہیے اور انہیں چاہے اُتنا دان دان دانا یعنی دان کی وستو کا بھوک نہیں کیا جاتا جہاں پر ساروجنی کتھائیں ہوتی ہیں وہاں پر ایک الاؤنز کرواتے ہیں وہ سارے ہیں یہاں تو نہیں ہو رہا بھی سارے ہیں کہ یہاں پر شیو مہا پران میں بننے والی مہا پرشادی میں دو گھی کے ڈبے پٹیل با کی طرف سے دان اگر ایسا الاؤنز ہو گیا کہ پٹیل با کی طرف سے دو گھی کا ڈبا دان تو پھر پٹیل با اس پرشاد کو کھانا نہیں سکتا اس کا بھوک نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے دورہ دان کیا ہوا گھی اس پرشادی میں پھر ہو گیا وہاں پر الاؤنز ایسا ہوتا ہے کہ پٹیل با کی طرف سے شیو مہا پران میں بننے والی مہا پرشادی میں دو گھی کے ڈبے سی یوگ میں دیے جاتے ہیں سپریم پھیٹ کیے جاتے ہیں پھر پٹل بردھا پین پرشاد تھا انتے لوگن گریو لے جاؤں گی کوئی دوشت یدی آپ نے دان شب سے کا پر یوگ کر دیا تو پھر دان کی وستو کا بھوگ نہیں دیا اب اب کس چیز کا دان آنے کس چیز کا دان آنے تو ایک کتھا میں آپ سے کہتا ہوں جہاں سے سننا آپ سمجھ جائے گا کس چیز کا دان کریں ایک راجہ تھا راجہ کا نام تھا یوانش یہی راجہ ایک دن اپنے محل میں بیٹا ایک برامن سند بکشا مانگنے کے لیے آئے پرمود میں آنند کے لیے جیسے انہوں نے بکشا مانگی انہوں کا بکشام نہیں اس نے آنند لینے کے لیے مجھے لینے کے لیے گھوڑے کی لاد کو ایک کپڑے میں ایک خیدی میں باندھ کر کہ انہیں دان برامن دیورتہ لے کر چلے گا کچھ ورس بھی تھے ایک دن وہی راجہ جنگل میں آکھٹ کرنے کے لیے شتار کرنے کے لیے گیا تو پیاس سے بیاکل ہو کر کہ ادھر ادھر بھتکنے لگا جنگل کے اندر ایک آشرم دکھائی دیا گھوڑے وہ باہر روک کر کہ آشرم کے اندر پرویش کیا تو دیوگھاں تو اس آشرم کے ایک کونے میں رشال گھوڑے کی لاد کا پہاڑ نجر آیا وہ آشرے چکیت ہو گیا اور مونی شریشت سے پوچھا کہ مونیور آپ کے آشرم میں کوئی گھوڑا نہیں ہے لیکن اتنی گھوڑے کی لاد کا پہاڑ کیسے بن گیا اتنی گھوڑے کی لاد کیسے اکتر ہو گیا تو مونی نے کہا کہ راجہ یہ گھوڑے کی لاد کسی نے مجھے دان کرے اور دان کیونی بستو بڑھتی دان ہمیشہ بڑھتا تو یہ دان کیونی بستو آج بڑھ کر کے اتنی ہو گئے راجہ چھتر تر کانپ نے لگا اور کہتا ہے مونی شریشت سے لاد کا اب کیا ہوگا تو مونیور نے مسکراتے ہو کہا کہ منوشت جس جس کا دان کرتا ہے وہ اسے بھوک کرنے کے لیے ملتی ہے پھر اگلے جنہ ان کا دان کرتا ہے تو انہ ملتا ہے سون کا دان کرتا ہے سون ملتا ہے وستر کا کرتا ہے تو وستر ملتا ہے تو اس نے مجھے بھوڑے کی لاد دان کری تو اس کو یہ بھوک کرنے کھانے کے لیے ملے گی راجہ نے گھبرا گیا اکشما یاچنا کرنے لگا کہ منوشترشت وہ مرک راجہ مہین مجھے اکشما کرے مجھے اکشما کرے اور میرے اس کشٹو کو ہرنے کا کوئی اپائیت کہی ہے تو منیور نے کہا کہ میں کہوں وہ کرم تم کرو تو تمہارا پاپ کم ہو جائے منیور نے کہا کہ تم ایک ایسا کام کرو جسے کہ تمہارے اوپر تمہاری پورا راج تمہاری پراجہ تمہارے اوپر تھو تھو کرے تمہاری نندہ کرے راجہ پہلے تاشترشت ہو گیا لیکن منیور کا وچن تھا تو ایسا ہی کرم کیا پوری پراجہ کہنے لگی راجہ ایسا ہے راجہ گندہ ہے راجہ خراب ہے راجہ نے غلط کام کیا راجہ نے ایسا کیا ایک مہینہ بیتا واپس بھوڑا لے کر کے راجہ اس آسرہ میں گیا تو دیکھا گوڑے فلان اتنی سی بچے پھر مونیور سے پوچھا مونیور یہ چمتار کیسے ہوا تو مونیور نے کہا کہ راجہ تم نے جو پاپ کیا اس پاپ کا بکھان بارم بار لوگوں نے کیا اور شاستر کہتا کہ کسی کے پاپ کا بکھان بار بار کرنے سے اس حصے کا پاپ اپنے حصے میں جھڑ جاتا اس کے حصے کا پاپ اپنے حصے میں جھڑ جاتا اپنے کھاتے میں جھڑ جاتا اس لئے راجہ تمہارے اس پاپ کا بکھان بار بار لوگوں نے کیا تو تمہارے حصے کی جو پاپ کی جو گھوڑے کی لاتی وہ تھوڑی تھوڑی سب پراجان میں وطرن ہو گئی یہ تمہارا مول بچا ہے جو تم نے مجھے دان کیا تھا یہ تو تمہیں بھوک کرنا ہی ملے گی یعنی بار بار کسی کے پاپو کا بخان کرنا دیں مہا پاپ ایک راجہ تھا اس نے ایک ہجار براموڑوں کا بھوجن کروایا ایک ہجار براموڑوں کا بھوجن اب بڑی عرجیت کرنے کے لئے کروایا لیکن بھوجن کھولے میں بن رہا تھا کھولے میں بن رہا تھا بھوجن راسویہ بڑی پریم سے بھوجن بنا؟ فراموڑوں کے لئے بھوجن بن رہا اب اسمیں ایک گٹنا ہوئی اپنے چونچ میں ایک سرپ کو دبا کر کے آتاش مارگ سے گجرا تو اس چونچ سے اس نے اس سرپ کو دبایا تو اس سرپے کے اندر سے وش نکلا اور بھوجن میں گر گیا یہ بات اس رسویے کو پتہ نہیں کہ اس میں وش گر گیا ہوتا راجہ کو پتہ نہیں بھامنوں کو پتہ نہیں بھوجن پک کر تیار ہو گیا راجہ نے ایک ہی ہزار رامنوں کو وہ بھوجن پروز دیا پروز دیا گیا اب ایک ہی ہزار رامنوں کی مرتی ہو گئی چتر گفت مہراج جرم راستر پچھے پروز اس پاپ کا بھاگی کون ہو گیا کیونکہ راجہ نے پننے کے لئے کرم کیا تھا اسے پتہ نہیں بھوجن میں وش گر گیا رسویے نے بڑی پریم سے بھوجن بنایا اس کو پتہ نہیں تھا اس میں وش گر گیا باج سرپ کو کھاتی ہے وہ اپنا کرم کر رہی تھی اور سرپ کے اندر وش ہوتا ہے اس کو دبانے سے وش نکلا اس کی گلتی نہیں بھاپ کا بھاگی کون ہو گیا اب اس پاپ تو کئی سمجھ گجر گیا کس کے کھاتے میں جھوڑے ہیں تو ایک سمجھ گھٹنا ہوئی کہ اسی نگر میں ایک سنت ماتما آتے ہیں اور آ کر کے گاؤں میں بیٹھے ہیں بچھو رائے بھی بیٹھا ہیں ایک باس آپ بیٹھا ہونا تھے ان کو اچھو ماتما کہ باس آپ راجہ کا محل کہاں ہے تو باہشان کیوں کہاں وہ راجہ جنہیں ایک ہزار پر امن ماری کڑیا تھا چتر گفت مہاری نے کہاں ان کو بڑا آنند آرہا اس راجہ کے اس کرم سے سارا باپ ان باس آپ کے خاتے میں لگ دیا جاتا ہے یعنی کسی کے کیے ہوئے باپ سے اگر اپنا آنند بھی لیتے ہیں تو بھی ہم بھی باپ کے بھائی کی بن جاتے ہیں اس لیے ایسا کرم نہ کریں اب اب آتا ہے دان کس وستوکہ کرے یعنی اچھی وستوکہ کرے جس کا سامنے والا پریوک کرے سکتے ہیں دان کسے کرے تو دان سو پاتر کو سو پاتر کو یوگی ہونا چاہیے اچھا پاتر ہونا چاہیے آپ کسی کو بھی دان کر دو گے وہ برا کرم کرے گا باپ آپ کے بھائی بن جاتے ہیں تب آپ سوچو گئے کہ ہمیں کے سپتہ چلے گی یہ اچھا ہے یہ برا ہے اور شاہ سو کرتا ہے کہ ہمارے در پر آنے والا وقت کبھی کھالی نہیں جانا چاہیے ہندو سناتن دھرم کی سنسکتی ہے اب وہ سارے لوگ آ رہے مانگنے کے لئے کیا کریں کہ ان کو نہیں دیں نہیں دیں تو ہندو سناتن دھرم اپنے دھرم کے ورد جائیں اور دیتے ہی نہ ماننے جائے وہ برا کرم کر لاتا ہے تو باپ کے بھائی بن جاتے ہیں اس لئے شانس میں پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے کہ ایسی وستو کا دان کریں جس کا دور پیوک نہیں کیا جائے وہ آکر کہے کہ بکشان دے جیے وہ پوچھو اس سے آپ کو کیا چاہیے آپ کو بھوگ لگیے تو بھوجن کر لیجیے آپ کو بھوجن بنانا تو ہم آپ کو آٹھا دے دیتے ہیں آپ ہمارے گرنے ہی کہتے ہیں ہم آپ کو آٹھا دے دیتے ہیں یعنی آپ کے پاس وستو نہیں تو ہم وستو دلا دیتے ہیں وستو دے دیتے ہیں لیکن دھن نہیں کیونکہ آپ پہچانتے نہیں اگر آپ پہچانتے ہو جانتے ہو کہ یہ سوپ آتھا ہے تو پھر آپ کچھ بھی دو کوئی 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 دوش نہیں کوئی دوش نہیں سوپ آتھا کو اس کی بھی ایک کتھانے آپ کو سناتا ہوں سودکشن نامک ایک راجات ہے جن کی پتنی کا نام تھا سودکشنہ دونوں ایک دن تھنڈ کے سمائے میں بالتنی میں اپنے جروکوں میں محل کے جروکوں میں کھڑے اوپر سے دیکھ رہے کہ ان کی محل کے باہر ایک مچھوارو کی ٹولی آ کر کے رکھی ٹولی آ کر کے رکھی تو رانی نے دیکھا کہ مچھوارو کی جو چھوٹی چھوٹے بچے تھے وہ ٹھنڈ سے کام پہ رہے تو رانی نے راجہ سے کہا کہ سوامی ہم ان مچھوارو کو کچھ کمبلوں کا دان کر کرتے ہیں راجہ نے کہا کہ یہ دان کرنے یوگ یہ نہیں ہے لے تم ان کے لئے سیوگ کر سکتی ہو کچھ کمبل سیوگ میں دے دو محل کے پکش کھنگا دو سلا دو لیکن دان مت کرنے یوگ یہ نہیں ہے رانی کو اچھی بات نہیں لگی ہے جب راجہ سو گئے تب رانی نے راجہ سے چھوٹ کر کے کچھ کمبلوں کا دان مچھواروں کو کر دو سمائی بیتا دھرے دھرے راجہ کا پاپ بننے لگا ایک دن پڑوں سے راجہ نے آکرمن کیا تو راجہ رانی دونوں ہی ون میں بھاگنا پڑا وہاں ون میں سمائی بیتا رہے ایک پلاش کے پتے پر تندل چاون لے کر وہ بھوک لگا نہیں والے تھی کہ راجہ کے آنکھ سے آسو آگے چاون رگے رانی نے بھی نیچے رکھ دیا اور رانی نے پوچھا کیا ہوا سوامی تو راجہ نے کہا کہ دیوی میں نے جیون میں کبھی کوئی پاپ کرم نہیں کیا اور میں جہاں تک جانتا ہوں کہ تُنہیں بھی کوئی ایسا کرم نہیں کیا تو پھر آج ہماری یہ دشا کیوں گئے رانی کو یاد آ گیا رانی نے کہا سوامی میں نے کبھی بھی کوئی کام آپ سے چھوٹ کر نہیں کیا لیکن ایک کرم میں نے آپ سے چھوٹ کر کیا راجہ نے کہا کونسا کہ ایک سمئے آپ کو پتا ہے سوامی کچھ مچھوارے آ کر کے ہمارے بہل کے سامنے رکھے تھے آپ نے منع کیا تھا کہ انہیں کمبلوں کا دان مد کرنا لیکن میں نے آپ سے چھوٹ کر کے انہیں کمبلوں کا دان مد کرنا راجہ نے کہہ دیا اسی سمئے راجہ نے بولے کہ اسی پاپ کے قارن آج ہماری یہ دھردشا ہوں رانی نے کہا پر سوامی میں نے تو اچھے کیلئے کیا یہ پاپ کیسے تو راجہ نے بکتچر کو بلائے اور کہا کہ جاؤ تم انہوں مچھواروں کا پتا لگاؤ اور ان کمبلوں کا پتا لگاؤ بکتچر پتا لگا بکتچر پتا لگا اور ان مچھواروں نے ان کمبلوں کو جب تک تھند کا سمئے تھا تب تک تو اڑا جیسے تھند کی ریتو سماپت ہوئی گرمی کا سمئے آیا ان مچھواروں نے ان کمبلوں کو پھاڑ کر مچھلی پکننے کے جال بنا لیا اور جیسے جیسے ان کمبلوں سے وہ مچھلیاں پکڑتے مچھلیاں مردی راجہ کے پاپ بڑھنے لگے پاپ جن کیونکہ وہ راجہ دوارہ دیئے ہوئے کمبل تھے اس وجہ سے راجہ کی ایک دردشچہ ہوئی اتنے میں ایک گھرنا ہوئی کہ ایک برامن تو مرے ہوئے کبوتر لے کر کے جا رہا ہے راجہ آشرت شکیت ہو کر برامن کو روکتا ہے کہ برامن دیلتا اب کبوتر کو لے کر جانے تو وہ برامن کہتا ہے کہ راجہ میں کئی دنوں تک بیمار تھا تو میں فکشہ مانگنے کے لیے نہیں جا سکا اور آج میرے پتر اور پتنی کی یہ حالت ہے کہ وہ پران تیاغنے والے ہیں ان کو ان نہیں ملا تو میں آج اسے اپنا برامن تکرم تیاغتا ہوں اور مانس کا سیون کرنے والے راجہ کہتا ہے کہ برامن دیلتا آپ ایسا ترم نہ کریں اور میرے حصے کہ یہ تندل آپ آپ کے پتنی اور والکوں کو کھلائی رانی اور راجہ اپنے حصے کہ تندل برامن کو دے دیتا ہے برامن تندل کو لے کر جاتا ہے بوجن وہ اس دن تندل کا کرتا ہے پتنی اور پتر برامن کے دوسرے دن برامن سوست ہو جاتا ہے بکشا مانگ کر لاتا ہے انہوں پکا کر کھانے لگ جاتا ہے اب راجہ دوارہ دیا ہوا تندل کا دان اب جو برامن جو پنی کرتا اس کا دشانش راجہ کے خاتے میں جھڑنے لگا راجہ کے پنی بڑھنے لگے پھر سے راجن سو دکشن چکرہتی سمراد بن گا یعنی جانے سو پاتھر کو وہ پاتھر کو نہ کریں اب اب آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو ایک ویدھان ہے آپ جان سے سمجھ کریے ایک پورے نگر کو بوجن کرا ہوا آپ آپ نے پورے نگر کو بوجن کرایا اگر اس نگر بوجن میں ایک ویکتی آیا میں اس نے بوجن کیا نہ چاہتے سمجھ یوں گول دیا کہ ارمان تو آنند نہیں آیا میں تو بھوکا جا رہا ہوں تو آپ نے جو نگر بوجن کرایا اس کا پھل بلکل نہیں ملے گا ایک یکتی بھی اسنتشت یدی رہا ہاں تو آپ کو پھل کی پرابتی نہیں ہوتے لیکن شیو مہاپران میں ایک مدھان لکھا ہے کہ سووہ جیلو آٹے میں آدھی شکر ملادر کے چیٹیوں کو ڈالنے پر پورے نگر کے بوجن کے برابر پھل کی پرابتی ہو جاتی ہے پورے نگر بوجھ کی پھل کی پرابتی ہو جاتی اس کرموں کو کرنے پر اور میں گارانٹی لیتا ہوں کہ ایک بھی چیٹی آپ کے گھر کے وانی آگا کے شکر بڑا دانے کیلئے کوئی شکاہتیں کریں تو کرمیں ایسا کریں ایسا ہی کرم کریں اب ایک بات اور دھان سے سننا میں پچھلی قطعوں میں کئی بار اس درستانت کو کہا تو لوگوں نے اس کرم کو کیا لیکن اپنا دیماغ اشترہ لگا لیا اس آٹے کو گھی ڈال کر کے اگر اگر آپ یہ کرم کرتے ہو تو آٹے میں نہ تو گھی ڈالیں گے نہ تیل ڈالیں گے اب اس کو کچھ نہیں کریں گے کیونکہ گھی یا تیل ڈالنے سے چٹیاں یاکہ اسے گھرن کرتے ہیں تو وہ جھی نہیں پاتے مر جاتے اس لئے اپنا دیماغ نہ لگانا اور کیول آٹے میں شکر ملانے کی میں کہہ رہا ہوں اس پشٹ کرنا آوشہ کیونکہ وہ سانوں نے اسے کر لیا تو وہ تو پھر بات سامنے آگے تو میں نے روک لیا تھا لیکن اس میں کچھ ملانا نہیں ایسے ہی ملا کر کے آپ کر سکتے ہیں یا کیول سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتے ہیں لیکن گھیر دے لکھتے ہیں کچھ نہ ملا کریں شکر ملا کر کے آپ ڈالیں اور جب بھی دو اماغشہ آتی ہیں دو اماغشہ آتی ہیں جیسے کہ آج بھی اماغشہ اور کل بھی اماغشہ تو پہلی والی اماغشہ کو آپ یہ ڈالیں گے آٹا شکر والا تو آپ کے پتر کو بھی پنٹ کی پرابتی ہو جائے گی کیونکہ پہلی اماغشہ پتر اماغشہ کہلاتی اور دوسرے دن یہ دی آپ ڈالیں گے تو آپ کا کٹمب آنے والی پیڑی بھی تر جائے گا یا ماغشہ کے دن کرنے کا بھی دانی کتنا بہت سارے پتر دوش ہیں آپ کے پتر دوش ہیں پتر دوش کیا ہے کوئی کہہ دے اور آپ مان لو یہ اچھی بات آتا ہے کیونکہ شاستر میں لکھشن لکھے گئے میں آپ سے کہہ دوں ابھی آپ کو بکھار آ رہا تو آپ مان لوگیں نہیں مان لوگیں کیونکہ آپ کو اس کے لکھشن پتا ہے کیا میرے ہاتھ پر درد کر رہے ہیں کیا میرے کو تھن لگ رہی ہے کیا میں گرم ہو رہا ہوں کیا میں جو کچھ سسپی آ رہی ہے تو ایسا یدھی ہو رہا ہے لکھشن ہو رہا ہے تو آپ سمجھ جاؤ گے ہاں میں تبیت کرابیں مجھے بکھار آ رہا ہے اسی پتر دوش کے چار لکھشن ہیں یدھی یہ چار لکھشن میں سے کوئی سا ایک لکھشن بھی گھر میں ہو رہا ہے ایک یا ایک شاہدیک لکھشن ہے جو گھر میں ہو رہا ہے تو سمجھ لے پتر دوش پہلا لکھشن پروش ورگی کے بھوجن میں بار بار اس طریقہ بال آتا ہے نکل رہا ہو بھوجن میں ہر دوسرے یا تسرے بھی تو سمجھ لے پتر دوش پتر آپ سے کچھ مانگ رہا ہے دوسرا لکھشن یدھی گھر میں آپ نے دھن ایک اتر کر کے رکھا ہے اور دھن ایسے کاریوں میں خرچ ہو رہا ہے جس سے نہ تو آپ کی ترقی ہو رہی ہے نہ آپ کچھ خرید کر لا رہا ہے نہ آپ کے لئے اپیوگ میں آ رہا ہے اور دھن دھرے دھرے کم ہو رہا ہے تو سمجھ لے پتر دوش تیشرا لکھشن پہار سے آنے والے ویکتی کو آپ کے گھر میں بدبو آ رہی ہے اور بدبو ایسی ہے جو نہ تو وہ پیچان پا رہا ہے نہ آپ پیچان پا رہے ہیں تو سمجھ لے کہ وہ پتر دوش اور چوتھا لکھشن یہ بات چھوٹی سی ہے بات چھوٹی سی ہے اور اس چھوٹی سی بات پر اتنا بڑا چکڑا گھر میں ہو جاتا ہو کہ پریوار میں من مٹا ہو جاتا ہو پریوار الگ ہو رہا جاتا ہو تو سمجھ لے پتر دوش یہ چار لکھشن پتر دوش اور پتروں کو تارنے والے سب سے مہان اور سب سے پویتر اور سب سے بڑا اپائے تو شریمت بھاگوات شیو مہا پران لیکن جدی آپ ان کے لئے پتروں کو پرسند کرنے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو تین پشو تین پکشی تین جلچر تین جلچر اور تین ورکشت یہاں پتروں کو تارنے تین پشو تین پکشی اور تین ورکشت یہاں پتر کو تارنے اگر سے تین پشوں میں آتے ہیں کہ پتہ گائیں اور ہاتھ جس گھر سے ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ دی روٹی مل رہی نہیں تو پتر پرسندر ہے اگر سے اپنے اندوستان دھرم میں بھیدان ہے پیلی روٹی گاؤں ماتا کی اور انتیم روٹی کچھ دیتے ہیں ہے نا دیتے ہیں آپ سب صاحب نیا جگہ دیکھیں یہ اگترین comigo نے کمپڑھا کی شنکارےgren خمکتی ہی کبھائی روٹی مسطح نہیں تو پچہ گھرGo شوی مہاپران کہتے ہیں کہ گائیں کتا اور ہاتھی ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی گھر سے روٹی مل رہا ہے یہ بھوچن مل رہا ہے تو آپ کے پتر پرسند نہ رہیں تین پشور کووہ گد اور گروڑ ان تین پکشیوں میں سے کسی ایک کو بھی آپ کے گھر سے انہ مل رہا ہے اناج مل رہا ہے دانہ مل رہا ہے تو آپ کے پتر پرسند نہ رہیں آپ کو آشروات پیدان کریں گے تین جل 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 میں رہنے والے تو مچھلی مینڈک اور سر پجنے پی ڈینڈو پہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی آپ کے گھر سے انہ مل رہا ہے تو آپ کے پتر پرسند نہ رہیں تین ورکش پیپل برگت اور گل پتر ان تینوں ورکش کے نیچے بھی یہاں آپ کے گھر سے تبھی دیا لگ رہا ہے پوجن ہو رہا ہے تو آپ کے پتر پرسند نہ رہیں یہ پتروں کو تارنے والے ہیں ان میں سے یہ دی آپ کے پتر ہیں پتر دوشیں نہیں بھی ہیں تو پتروں سے اگر آشروات چاہتے ہیں تو ان میں سے کسی بھی ایک ہی کے لیے اپنے کو کرم کرنا ہی چاہیے پتر کے لیے نشد اپنے کو کرم کرنا ہی چاہیے آج مینا وطی مطا پاروطی کو سمجھا جائے سب ویدھان کہتے ہیں ادھر کام لیو عام کے پلوں میں واسکی آئیں مینا وطی یوگن عوستہ کو پرابت ہوئی اب مہادیو سے تہا گیا پہو آپ بیوہ کر لیجی آپ بیوہ کر لیجی مہادیو کہتے ہیں کہ میں بیوہ نہیں کر سکتے ہیں سب ہی براتنا کرتے ہیں پربو نیتر بند کر کے دیکھتے ہیں تو صحیح کنیا کون ہے تو مہادیو نے نیتر بند کیے تو شاکشہ جگہ دمبا ستی پاروطی کے روپ میں مہادیو کو نجر آتی ہے مسکرہ دیتے ہیں مسکرہ دیتے ہیں ادھر ماتا بھگوان شروع کو پرابت کرنے کے لیے گھور تک کرتی ہے دیکھو آپ ماتا ہیں جتنے بھی بھرت کرتی ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے سب ماتا پاروطی کی ہیں تو ماتا نے پہلے ان کا کیا پھر جل کا کیا پھر پتر کھا کر کے ورد کیا پٹو کا بھی کیا کر دیا ایسے کر کے سوانس روک لی بھگوان شروع کو پرابت کرنے کے لیے تو ماتا کے کئی سروع نو جگہ دمبا کے جو نو سروع بھی یہ بھی ماتا کیا ہے میں نے پہلے بھی بتایا ہے تو ماتا نے اس پرکار سے بھگوان شروع سپرابت کرنے کے لیے تب کیا آپ پھوزن کریں کہ شیو ناتھ تیری مہمان موسیقی 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 دبتی دو دو کی بائے دبتی دو کی بائے دبتی دو کی بائے دبتی دو کی بائے موسیقی 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 جب تین و لوگ گائے شبنا تین و لوگ گائے جب تین و لوگ گائے شبنا تین و لوگ گائے شبنا تین و لوگ گائے مہادیو نے ماتا پاروٹی کو اس سنکلپ سے دگانے کے لئے ندراج کا روپ دھارن کیا اور ہمالے کی کلیوں میں نتراج بن کر کے نتی کرنے لگے لیکن ماتا پاروتی بچپن سے ہی پتی روپ میں پرابت کرنے کا سمکلپ کر چکے تھے وہ سب جانتی تھی جگدنبہ کا صور پھر اپنے پرند سے نہیں دی گئے نمن کیا پربو آپ کچھ بھی کریں آپ کے ساتھی چطور روپ بنا رہے ہیں میں سب جانتی ہوں پربو میں جنم جنمان تر کی آپ کی چرنوں کی داس ہوں وہ مجھے سوکار کرتے آج مہادیو ماتا پاروتی کو وردیتے ہیں ادھر دھر ہمالے راجہ کے یہاں پر اب پتری کا مہادیو کے مہادیو کے مہادیو کے مہادیو کے مہادیو کا مہادیوے کی پون جا گیا تو نارض منی کو بھیجا گیا نارض منی کو بھیجا گیا کہ آپ جائیے اور جا کر کے مہادیو کے مہادیو کے بیوہ کا پرستہ اور بھیمالے راجہ کو سنائیں اب نارد منی پہ دیکھو نانو اگر نوکلی کرے اچھو سندر میں پیشہ وروے تو ان کی واد چلے گی لیکن اپنے نانو کا سنسا جتاج بسندھاری سر سب بچو شریل پر چل رہے ہیں دگمبر ہے مند کی مالا گلے میں ہے ایسا سوروک مہادیو کے پہ پھر بھی نارد منی گئے ہیں اور اپنی چطورائی سے ہمالے راجہ کے یہاں پر مہادیو کی گنوں کا بکھان کرتے ہیں مہادیو کی گنوں کا بکھان کرتے ہیں نارد منی گئے ہیں راجہ ہمالے نے کہا آئیے پہ دھاریے دیوالشینا آئیے آسندیا धलپان کر آیا گیا نارد منی سے ہمالے راجہ نے کہا منشنشت آپ کس پر روزن سے پتہ رہے ہیں رفاقہ ہمیں خریتار تکنے نارد منی نے کہا راجہ میں آپ کی پتری پاروتی کے لیے بھیوہ کا پرستاؤ لے کر آئے اب ہمالی راجہ نے دیکھا کہ دیو رشی نارد آئے یعنی کسی دیوتا کا ہی رشتہ ہو بڑے برسر نہ ہو گئے راجہ ہمالی اب پاس میں بیٹھ گئے پوچھ رہے ہیں اپن بھی کوئی رشتہ لے کر آتا ہے تو پوچھتے کی نہیں پوچھتے پوچھا کی نہیں پوچھا بیٹھنے تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ جس بھر کا بیوہ پرستاؤ لے کر آئے ہیں ان کا خاندان کیسا کٹمب کیسا نارد منی کہتے ہیں کٹمب کٹمب کا تو ابھی تک کوئی پتا بھی نہیں لگا ایسا کٹمب ہے ہمالی راجہ سمجھ نہیں پائے وہ سمجھے گی اتنا بڑا ہے اور پرسند ہو گئے اچھا 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 تو پھر محل کے ساتھ کہ راجہ محل تو ایسا ہے کہ پتا نہیں جلتا کہاں سے شروع ہوتا اور کہاں سمجھ اتنا بڑا ہاں راجہ تو اتنا بڑا محل اتنا بڑا پٹمب تو پھر ور بھی بڑا سندر ہوگا نارد منی کا ور تو اتنا سندر ہے کہ سامنے جیدہ جیر تک دیکھ بھی نہیں شکتے کوئی جیدہ جیر سامنے پیٹ میں نہیں شکتے اتنا سندر ہوا رہے تب یہ آبوشن کی بڑے سندر پہنٹھا ہوگا کہ آبوشن تو راجہ نے اتنے سندر ہے کہ ایک بھی اتار کے رستے میں بھی رب تو تو کوئی نہیں چھوڑا ایسے آبوشن حران کرتا راجہ سمجھے ایسے دیویا آبوشن یعنی کوئی دیویا پوروشن پرسند نہ ہو گئے ہامی بردی اب برحمہ دیو نے بیوہ کی تاریخ نشت کی گئی ہے دیکھو شیو مہا پران میں بھگوان شیو کا بیوہ ہم یا وارک کرشتی کونچے شیو رات لے کے دین اسے منا تھے لیکن بھاسٹوگ میں بھگوان شیو کا بیوہ اسی مہینے ویشاک مانس کی شکل پکشتی کی پنچمی تھی پوگوا تھا وار گروہ شکل پکشتی کی پنچمی وار شیشت گروہ شکل پکشتی کی پنچمی اور وار شیشت گروہ ویشاک مانس کنی پاوان تب پرانے بھگوان اس تھی اس وار کے دن بھگوان کا منگل ویباہ وہ تاریخ نے شکل کی گئی شیو رات لکھ کو ہوا تھا تو کیول برحمہ دیو اور برحمہ جی دوارہ برحمہ دیو برحمہ جی بھگوان وشتو دوارہ جو پروت گمائی گیا اور وہ شیو لنگ آکرتی میں پرکتا تب بھگوان شیو جو پرکتے ہیں نیرہکار سے ساکار شروع میں وہ شیو رات لکھ کے دن بھگوان لیکن ایک ویبارک کرسٹی کون میں ہم شیو رات لکھ کے دن اس پروت کو مناتے ہیں لیکن بڑے سبھاگی کی بات ہے کہ اسی ماس میں جس مہینے میں بھگوان شیو کا بیوہ ہوا تھا آج اسی مہینے میں ہمیں بیوہ کرنے کا اوسر ملا شکل پکش بھی چل رہا ہے ویشا شکل پکش پنچ میتی تھی وار بیوہ نشت کر دیا گیا اب شگن بھیجا گیا شگن بھیجنا ہمالے راجہ کے یہاں سے شگن بھیجا گیا دھر سارے ہیرے جوارہ سونے چاندی وست چادی تھال بھر بھر کر کے بھیج کیلاش پروت پر آئے سبھی سبھی نے دیکھا آگا کتنا سندر مہادیو سے کہا وہ اپنا بھی نمبر ہے شگن بھیجنے کہ مہادیو نے اپنے پاس کیا ہے اپنے کئی کا بیج سبھ ایک کام کرنے سالے تھالوں میں رودراکش بھر بھر کر کے بھر تو انہی تھال میں رودراکش کے بھر بھر کر کے بھیج راجہ ہمالے کیا راجہ ہمالے نے کپڑا ہٹا ہٹا کر دیکھا سبھی رودراکش اپن بتاؤ ججمان مکان بہت سندہ بہت بڑا مکان بنا ہوا تو تین پنڈیج نے سب گئے پنڈیج کہا ججمان جی بلی تو روز پریشان کری ججمان بلی پکڑی گرس باندھی گھر کیا تین دن تک دود روٹی جو بھی جل وغیرہ سب اٹیچ کھر یا پریشان نی کر رہا واپس تی پنڈیج ستاپ نا لگ اور تین دن تو واسطو تو دھوم دھام کے ہون کیا دی کر مصب ہوا اب ججمان نے انتیم دی بس بوجن رکھا تو میمان بھی بہت سب نے آکر کے مکان دیکھا بہار بندی ہوئی بلی کو دیکھا اور پنڈیج جی سے ملے اسطاپ نہ دیکھی بوجن کیا پوچھو کرنے کئی کو چلی دیکھ 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 بیج میمان تھوڑا سا دن بات دوسرا گاؤں میں واسطو میں جنم جی وہ ٹبھی مکان کو واسطو تو وہ جی مکان دیکھ اسطاپ نہ دیکھی پنڈیج جی ملے جنم بان 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 جی کم جان کہ آنا تو مین کی باند 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 �빗 صغط رو saç دیکھ ڈی اوق when old 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 اب کشی ویبا پت داتی ہم لکھ رکھیو کہ ایڈی سے ماما جی دیوانیاں پوڑی گی کٹے کٹے پڑی ہوئے گاں بوواشا دیکھی رہا گاں ماما جی پک لگی ہوئے گا کہ ہمیں پوڑتا بے گاں وہن دن تین چاہ دیا اب جی ایسے دیگا ماما جی دوگر پاترہ لارو ہو بکے دیوانیاں بوواشاں رہی جو جارہ دار کو میل گیا تب ماما جی دی پوٹے پوڑی نبواشا کے پوڑی جانو پڑی پوڑی جانو پڑی ماما جی دورتی بگی جو بگی بگی تو پھٹی گو لیکن ان کی کرچ ایڈی بھی دچ پورا ماندہ میں ماما جی لگ رہا لگا چاہ میم جائیں ہمارے برامانوں میں ابھی جب انر ویوان نہیں ہوتے لیکن کلیوکی پریشتی دیکھ کر کے خوار جاتی میں آرپ کر دی جیون کسے جیے جائے تو ایک ججمان مار پاس آیا بانڈی جی نانی پانی تک بہت سارے نیام اپنے من سے چلا جبکی ویوا پدرتی جو واسطہ ویک ہے وہ تو اپنے بگار کیا رکھتے ہیں شیو پارواتی ویوا پدرتی کو آپ دھان سے شمن کریے ساری ویوا پدرتی آپ کو سمجھ میں آجائے آئیے کتھے تاریخ نشت کی گئی ویوا کی تیاریاں ہونا لگے کرہ دیو باہن شنگا ردن جڑی دیاں بھوشن دارا کرہ شنگاریں کرہ دیو بھوشن دارا کرہ دیو بھوشن دارا نانا پہن نانا پہتا شیب سماعتیتے موسیقی 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 تو مہا دیو کہنے لگے کہ مہا دیو کہنے لگے کہ آپ کو تیار کرنے کی پڑھو کہ تیار کیا کرنا میں تو تیار ہوں مونکشو دو گروہ کیاری جو کہ نہیں پڑھو یہاں کی بات ہے تو کچھ اور تھی آج تو برات لے کر کے چند آپ کو تو بیند راجہ تو بنانا ہی پڑھو آپ دورانہ مانو تو ہم تیار کر دے مہا دیو نے گنوں کی بات ماننے کہ تم ہی تیار کر دے اب دیکھو نمدی برنگی اور شنگی نمدی مہا دیو تو بیل برنگی شنگی بھوٹ برید گن ہتیا دی اب یہ جنگی ہتیا دی ان کو تیار کر دے اب جس تک تیار ہو جس تک مہا دیو نے تیار کر دے اب تینوں تیار ہونے لگے کہ شیو ہی شمبھو گن کر ہی شریگارا جٹامو پوٹے اہی مورو سوارا شیو ہی شمبھو گن کر نیشتارا جٹامو پوٹے اہی مورو سوارا موسیقی کندل کندل پہی رہی پیارا کندل پہی رہی پیارا موسیقی کندل پہی رہی پیارا کندل پہی رہی پیارا کندل پہی رہی پیارا کندل پہی رہی پیارا موسیقی موسیقی کرتا مروح ترشول مراجا چلے مناتر انی باجر باجا موسیقی شیوہی شم بھگر کرنی شکارا جگاہ پورتی اہی مورو سوا شیوہی شم بھگر کرنی شکارا موسیقی جگہ پورتی اہی مورو مورو نندی بہاراج کہیں پربو میں نے دیکھا کہ وہاں پکڑی ہوتی ہے مکڑ ہوتا ہے تو مہادے کے مکڑ کہاں سے لائے تو جگہ پورتی اہی مکڑ بنا دیا اور مورو سوا مورو پتلے پتلے دس سندرہ بیس ساپ پکڑے اور ان کے سارے موک میں اوپر رکھا باندھا اور بھگوان شیو کے جھٹا سا لڑھا رہا ہے مور تیار ہے نندی مہارات کیا پڑھو میں نے دیکھا کہ جو ور ہوتا ہے جو دولہ ہوتا ہے اس کے پیشل پاؤنڈر اتیادی سب کرتے ہیں مہادیو کے اپنے پاؤنڈر کہاں سے لائیں کہ میں لہوں ابھی میں نے دیکھا ہے گرم گرم دوڑ کر گئے شمشان میں بھس مر آنکھ مہادیو کے پورے شریف پر فسم لگا ہے پاؤنڈر تیار ہے اب شرکی مہاراج گئے پربو ور کے مالا بھی ہوتی ہے موتیوں کی مالا سندر ہوتی ہے موتی مہادیو کے مالا کہاں سے لائیں کہ میں لیکن آتا ہوں ایک ساپ پکڑا قتلا سا پندرہ بیس پچیس خوپڑیاں اٹھائیں چھت کیا اس میں پیرو کر کے ساپ کو گھاٹ لگا کر مہادیو کے گلے میں ڈال دیا مونڈ کی مالا اب دیکھوں کلپنا کرو گے ساپ ہے وہ بھی انگڑائی دیتا ہوگا تو مالا کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر ہیل دے مونڈ کی مالا اب اب کنگن کنڈل پہی رہی پیانا کان میں سرفوں کے کنڈل بنا دیا نچھے بچھو لٹکا دیا ہاتھ میں بھی سرفوں کو لپیٹ دیا باجو بند کڑے جہاں سب سرفوں سے بنا دیا اس بکار سے اور ننڈی مہارات کے لئے لگے پرہو یہاں کی بات تو اور ہے آپ دیگمبر بنیں گھٹے وستر نہیں پیلتے لیکن آپ تو برات لے کر کے چل رہے پرہو تو وستر بھی چاہیے مہارات کے وستر کانسل آئے کہ تھوڑے کھڑے ہو جائیے جس مرکشال پر بھگوان بیٹے ہیں جس باگمبر پر بھگوان بیٹے ہیں وہ کھڑے ہوئے ننڈی مہارات نے اسی کو لپیٹ دیا اور ایک پتلا ساپ پکڑا کھینچ کر کانٹ لگا کر بان دیا اور ساپ سے کہا کہ دیکھ برات کو ماملو ہے مان ناچا تو ناچا ماتھوں ناچا ماتھ میں تکبت ہوئی تھی تھی ناچ میں تھی مہادیو کے وستر کی ویوستہ کر دی گئی تھی اب ایسا شنگار دیکھ کر کے مہادیو نے ایک ہاتھ میں ڈمرو ایک ہاتھ میں تشو لیا اور دیکھا ہاں کتنا سندر شنگار کیا ہے میرے کنوں نے ڈمرو جانے لگے مہادیو جوڑ موسیقی 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 اب کیا کریں ابھی تو اتنی سندر تیار ہوئے اپن تو اتنی سندر تیار ہو کر آئے اپن دیکھتے نا بھرات میں اگر مان لیجائے اپنے اتنی سندر تیار ہوئے اپنے اچھا ایک اپنے سامنے سب دیکھیں لیکن مان لیجائے کوئی پھٹے حال کپڑے پین کر آگا تو سب اسی کو دیکھیں گا تو برمہ جی سے بھگوان وشنو نے کہا کہ آپ اپنے سماج کو لے کر کے آگے جائیے سارے دیوتا برمہ جی کے ساتھ بھگوان وشنو اشتیادی سب آگے چلے گا اب یہاں پر کیلاش پر وقت پر پھر ننڈی بھنگشو کے وقت آئیے ہم پہلے ہمالے چلتے ہیں وہاں پر ماتا جگدنبے گورا پروجن کر رہے ہیں اس کے پشاہد بھگوان شیو کی پراد ہمارے بھر مدھی پتہ رہے ہیں آپ کے بیچ ماتا جگدنبے پارواتی پتہ رہے ہیں کینگ نا پدھارو مہرانی امورے جگدنبے رہے ہیں موسیقی 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 اگنا پدھاروں مہرانے سارتا حوالے موچی پہڑیاں پہ مندر بنو ہے موچی پہڑیاں پہ مندر بنو ہے میں آسن لگو ہے مہرانے 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 موسیقی اب ادھر کے لاش پر رد پر ننڈ برنگی شنگی نے کہا پربو براتیوں کی بھی آوشتہ ہے مہادیو نے کہا براتی کہاں سے لائے تو بجائی اپنا ڈمرو مہادیو نے ڈمرو بجائی تو سنسار کے سارے بھوج پشاج بریت کے لاش پر رد پر آ کر کہ شیوان ساسن سن سبھی آبا جھے شیوشن کر جھے بولا پر نا نا پاہد نا نا پیسا جھے شیوشن کر جھے بولا پر آ کر شیو پت شیش جھگائے جھے شیوشن کر جھے بولا موسیقی نا پاہد کار موسیقی 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 دیکھو بولے بابا کی عجب ہے باب دیکھو بولے بابا کی عجب ہے باب چل ہے جب میں لے کر کے بھوکوں کی برا سچ رہے مولے بابا کی عجب ہے بابا کی عجب ہے موسیقی 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 تشویر بھروتے ہو بھوٹا بھی لے دولے دولے ہی زندورا بھوٹا بھی لے دولا ایتن ہے زندورا جب بھولے جیدی جنبر ہو دیل پہ سما ہماری نوبر ہو ویل پہ سما سجی رہے بولے بابا نیرہ میں دولے میں سجی رہے بولے بابا تیرہ دولے موسیقی لے بھانکا جنگل میں جنگل میں ہے مدل لے بھانکا گھٹا لے کرسل بٹا سب بیس رہے ہیں سب ہمکا بھمکا پی بھی کر پیالے ہیں بھولے کے ساتھی تھیل جب پر آگیں بھولے ملکاری بھوسے سے سکرالی موسیقی 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 ماری ماری چوکر کھلکر کھلکر کھلاکار سے اور اگرانی اُجرے کا کیا رگارے تو بکت ہوا مہا حسنان سے اوہ نماز شیفا میرے بولی ناچے آئے ہیں آئیے ہیں پہلے بیوہ کرتے ہیں اس کے پرشاد ہم بیوہ ہوا ہے تو بہتے بھی کریں گے ہم من پر بولیں گے اس کے پرشاد آپ کو پہنانا ہے ناگیندریہارایا تریلوچنایا بسماندھراکایا نماشی نیتیایا شتھایا دگمبرایا مانگلام بھگوان شمدھو مانگلام بھرشبات پجا مانگلام پارواتین آتھا 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 کا پوجین کریں ملے گورار بھولے ملے گورار بھولے موسیقی 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 موسیقی